ہاں تا سندھی میں گالے آنے میں پخر محسوس کندس ہاں بنیادی طورتیں محسنی آیاں ڈراموں کے کانٹک روپے دس روپے ہمیں ملتے تھے تقریباً کوئی ڈھائی ہزار کے قریب سنیمہ اور سستے پاکستان بھی آج کوئی ساٹھ پین سٹھ رہ گئے ہیں ہمیں یہ آپ کا ڈیٹ آف ورک ہے سر کہ تم جیو ہزاروں سال ہر سال کے دن ہوں پچاس ہزار تو سر ابھی جو نیو کمرز آ رہے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں کافی لوگوں کا شوق ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کیا آئی ڈینس یا کیا مشورہ دیں گے سر اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ساکھ ہوں گے اور آپ سب دوستوں کو عید مبارک عید سپیشل کے جو گیست ہیں بہت ہی سپیشل ہیں ماشاءاللہ اور ملکم کرتا ہوں اسلام علیکم سر جی و علیکم السلام سر آپ کو سب سے پہلے عید مبارک میری طرف سے بھی آپ کو اور آپ کے تمام ویئرز کو بھی دوبارک سمپل ایک سوال ذہنوں میں آیا کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے آپ ایک لیجنڈ ہیں پاکستان انڈسٹری کے ماشاءاللہ پاکستان ایک لیجنڈ ہیں تو ایک یعنی سٹارٹ اپ کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سر جیسے میں نے آپ کی ہسٹری پر آپ ایدہ ریڈیو پاکستان میں ایدہ ہوسٹ آئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ فل میں تراب گئے تو وہ کس طرح گئے اس کے بارے میں کھوڑا تھا آپ بتائیں نہیں ریڈیو پاکستان میں ایدہ ہوسٹ میں نہیں آیا تھا میں سٹوڈن تھا اور یہ نائنٹین فیفٹی سکس میں ہیدر آباد میں ریڈیو سیشن کی انسٹالیشن ہوئی تھی جس کی اوپننگ پیر علی محمد شہراشتی اس دور کے جو منسٹر آف انفرمیشن ان برادکاسٹنگ تھے انہوں نے کی تھی اور وہ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کی اوپننگ بھی جس نغمے سے ہوئی تھی وہ میری بیوی روبینا قریشی جو کہ تب میری بیوی نہیں تھی وہ تو خیر بات میں بنی اور ان کے گانے سے ہی اوپننگ ہوئی تھی پیرے پاکستان چاکستان رہی ونیرات بنگور میں اسٹالتی بٹائی کی کافی سے تو پھر یہ ہے کہ جب ہیدر آباد میں جو سے شنکلہ تو ظاہر ہے ہماری بھی خواہش رہی کہ ہمارے شہر میں ریڈیو سیشن کھلا ہے تو ہماری بھی آواز جانی چاہیے فضاؤں میں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری آواز کوئی اس قابل ہے بھی کہ نہیں اور لیکن ایک شوق تھا تو میری تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ریڈیو والوں کو جو کہ آفیسرز تھے ان کو بھی آوازوں کی ضرورت تھی سندھی اور اردو دونوں میل اور فی میل دونوں نے بھی سکوٹ اور کالیجز کے ایڈبانسٹرز اور پرنسپلز سے آہ کانٹیکٹ کیا تھا تو اسی طرح میں نے بھی آہ انٹریو دیا بلکہ میں آہ پیر علی ممشاہ راجدی صاحب کے پاس گیا تھا کہ مجھے ریڈیو میں کام دل ہوائیں تو انہوں نے پھر مجھے انہوں نے زیڈے بخاری کو کہا تھا زیڈے بخاری جو کہ اس وقت کا پہلا پاکستان کا ڈیریکٹر جنرل تھا ریڈیو پاکستان کا تو اس طرح میں پہلا آہ کانٹیکٹ آیا مجھے اور وہ پروگرام تھا فیچر تھا ایک ڈراما ہوتا ہے ایک فیچر ہوتا ہے فیچر میں راوی نمبر ایک راوی نمبر دو راوی نمبر تین اس طرح ہوتا ہے وہ فیچر سندھی میں تھا جس کا ٹائٹل تھا اسان جو پاکستان ہمارا پاکستان تو بہرحال وہ بڑا میری آواز پسند کی گئی تو اس طرح سرسرہ جاری ہوا اور اس کے بعد پھر ڈراموں کے کانٹیکٹ پھر دس روپے ہمیں ملتے تھے اور پھر ڈراموں کے کانٹیکٹس جاری ہوئے اچھا اس طرح پھر ویکلی کانٹیکٹ ہوا پھر فورٹلائٹلی ہوا پھر یئرلی ہوا تو جب یئرلی ہوا تو پھر ہم سٹاف آرٹسٹ ہو گئے تو اتنے میں میں نے پسٹیئر آرٹس پھر انٹرمیڈیئٹ پھر گریجویشن بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہا تو پھر وہ جب سٹاف آرٹسٹ ہوا تو اس میں میں نے پھر آرٹسٹ بھی بنا اور ڈراما آرٹسٹ بھی اور بچوں کا پروگرام بھی کیا کرتا تھا میں اور گتوں بری کہانی پڑھتا تھا خطوں کے جواب ہر پروگرام ریڈیو کا میں کرتا تھا اور اس دور کے جو آفیسرز تھے جیسے ایم بی انساری تھے لڑکانہ کے تھے وہ پائنئر تھے وہ بہترین براڈکاسٹر تھے اور پھر وہ تمام اس وقت کے جتنے بھی تھے آفیسرز وہ زیدہ بخاری جو کہ ڈریکٹر جنرل تھے اس کے اسکول آف تھوٹ سے تھے تو بہترین براڈکاسٹنگ کا اور تھا اور ہم نے وہاں ریڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہماری تربیت ہوئی ہم آنکہ بولنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے تلفظ صحیح ہونا کس لفظ پہ اس ٹریس آئے تو وہ کہاں پاز آنا چاہیے اور اس طرح ہم نے ریڈیو سے بلکہ جب وہ انسٹیٹیوٹ ریڈیو پاکستان جس کا منوگرام ہی ہے قولو لنہ سے حسنا لوگوں کے ساتھ حسن بولو لوگوں کے ساتھ میٹھا بولو تو وہی ہم نے جاری رکھا اور سیکھا ہولی ووڈ کو آج کے دور میں کیسے اپگریڈ کیا جائے کیسے آگے ان کو یعنی آ سکتے ہیں بڑھ سکتا ہے جیسے ہولی ووڈ وغیرہ ہیں یا بولی ووڈ ہیں کتنے بڑے بڑے موویز وغیرہ بناتے ہیں پوری دنیا میں یعنی ریمنی جنرے دیکھیں اس فلم انڈسٹری نے اس فلم انڈسٹری نے پاکستان کی پہچان کروائی ہے اور کروڑ ہا روپے ملینس ان ملینس روپیز حکومت کے خزانے میں روینیوں کی صورت میں دیئے ہیں کما کے دیئے ہیں ہم نے خود انکم ٹیکس کی صورت میں لاکھوں روپے دیئے ہیں لیکن آج جب فلم انڈسٹری پہ برا وقت آیا اس میں کئی وجوہات ہیں بے شک بعض ہماری فلم ایکرز نے بری فلمیں بنائیں اور دوسری وجہ جو تھی کہ انڈین فلموں کو اللہ کیا گیا اب جب انڈین فلمیں اللہ ہوں بتائے رہے ہیں انڈین انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور وہ حاوی ہو گئے اور ہمارے جو سنیمہ انڈسٹے وہ بھی پرفر کرتے تھے انڈین فلم کو ان کو شو دیتے تھے اور تو ہمارے جو باقی جو سنیمہ انڈسٹے انہوں نے سنی میں توڑنے شروع کر دی اور پلازے بن گئے ان کی کروڑا روپوں کی پراپرٹیز کھڑی تھی تو تقریباً کوئی ڈھائی ہزار کے قریب سنیمہ انڈسٹے پاکستان بھی آج کوئی ساٹھ پینسٹ رہ گئے ہیں صحیح صرح بلکل آپ نے صحیح کا اور صرح اس کے ساتھ ساتھ ابھی یعنی مجھے جو میں نے پڑھا اب فردر آپ مجھے کنفرم کر دوں گی آپ کا ڈیٹ آف برث ہے سر میری مجھے مجھے سر یارہ مجھے ہن ہیپی برث ڈے ریسنلی گیارہ مجھے گزر ہی ہے سر گزر گئی تینکی ویری مچ سر یعنی یہ جو ڈیٹ آف برث جو ہوتی ہے اس کی ایک رسم چلی آ رہی ہے سیکھڑوں سالوں سے کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں مومبتیاں حالانکہ یہ تو دکھ کا دن ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے لیے سالگرہ کے لیے ایک شیر بھی ہے اور اس کا فنبی گانا بھی بنا تھا کہ تم جیو ہزاروں سال ہر دن کے ہر سال کے دن ہوں پچاس ہزار تو آج کل کے دور جب ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس لینا دشوار ہے لوگوں کے لیے تو ہزار سال کوئی جیئے تو بدعا ہے یہ تو عذاب ہے تو سر ابھی جو نیو کمرز آ رہے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں فلم انڈسٹری کی طرف کافی لوگوں کا شوق ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کیا آئی ڈینس یا کیا مشورہ دیں گے سر دیکھیں اب تو یہاں فلم انڈسٹری جیسے میں نے ارز کیا کہ پہلے کی طرح نہیں رہی پہلے سال میں دو سو ڈائیسٹو فلمیں بنتی تھی اب کوئی بیس پچیس رہ گئی ہیں اور اس میں بھلا ہو بالخصوص کراچی والوں کا اور چند ایک ٹی وی چینلز کا جو کہ بڑے چینلز ہیں انہوں نے فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنے میں کافی وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی کے آرٹس خاص طور پر وہ فلموں میں آ رہے ہیں اور چند ایک فلمیں بہت اچھی بھی گئی ہیں اور بڑی ہٹ گئی ہیں لیکن جو ایک ہر آرٹس بزی ہوا کرتا تھا ہر ٹیکنیشن بزی ہوا کرتا تھا اور ڈھائی ازار سنیما کوئی ہمیں اتنی فلمیں بنتی تھی میری فلمیں میری اور سلطان رائی کی فلمیں عید کے دن پہ چار چھے چھے فلمیں لگی ہیں ایک ہی دن پہ اور چاروں چھے فلمیں جو ہٹ ہو ہو چکی ہیں تو وہ سلسلہ اب نہیں رہا جی سوری سر اور بہت پیاری آپ نے بات بولی سر ابھی آپ نے اپنے دوست ساتھی کا نام لیا جو کہ ماشاءاللہ وہ بھی کسی لی نہیں تھے سلطان رائی صاحب تو ان کے ساتھ کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کو یاد آتا ہو اور آپ ہر لمحہ ان کے ساتھ یادگار لمحہ ہے ہر لمحہ وہ اس لیے کہ اس نے بھی میں نے بھی اپنے بیوی بچوں کو اتنا نہیں دیکھا جتا ہم نے دوسرے کو دیکھا دن رات کیونکہ روزانہ دن رات ہم چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی اٹھارہ انیس گھنٹے کام کرتے تھے روزانہ چار پانچ فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے ایک اسٹوڈیو سے دوسرا اسٹوڈیو انڈور سے آؤڈور اس طرح ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا لیکن جب ہمیں پوچھتے تھے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی آج کتنے برس کی ہو گئی ہے تو ہم عمر نہیں بتا سکتے تھے ہم یوں کر بتاتے تھے کہ آج اتنی ہے یا اتنا ہے وہ کیونکہ جب ہم شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو یا سو رہے ہوتے تھے بچے یا اسکول گئے ہوئے ہوتے تھے پھر جب ہم اسکول سے آتے تھے تو بچے سو رہے ہوتے تھے تو ہم نے اتنے سال اپنے بچوں کو سوتے ہوئے ہی دیکھا فن جو ہے وہ ہواوں کے ذریعے بھی ایک دوسرے کی طرف آجاتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ملکہ بچن کے جتن بھی آمیر خان کے جتن بھی سلمان جتن بھی ہیں ہم ان کے فرنس ہیں اسی طرح ہمارے بھی فرنس بھارت میں موجود ہیں اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں بالکل سر اور ابھی شاکت علی بلو صاحب کہہ رہے گے سندھی سندھی میں گالہ آئیو سائن سائن محبت ہے یہ شفقت ہے کہ وہ آئے اس ناچیز کے پاس اور آپ دوستوں کے لیے اور میرے کچھ دوستوں نے میری ہیلپ میں اور ان کا میں شکر گزاروں سر کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ انہوں نے ٹائم دیا ٹائم ہمارا اس پروگرام کا جیسے ہوتا ہے وہ ٹائم پڑا خدمت میں حاضر ہوں گے چلیں جب تک آپ اپنا خیال رکھیں کہ خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ